بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفسیر کی جانے ناظرین اگرامی یہ بات تو عام فہم ہے کہ جسمانی سرگرمیوں سے دوری یا دن کا زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزارنا مٹاپا، زیابتیس اور ذینی مراز کا باعث بن سکتا ہے مگر یہ اداعت آپ کی مجموعی صحت کے لئے جتنی تباہ کن ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے در حقیقت بھی ماہرین تو اسے صحت کے لئے بہت زیادہ چینی اور سگرٹ کے استعمال جتنا ہی خطرناک قرار دیتے ہیں تو ناظرین جانئے کہ یہ اداعت آپ کو کن کن امراض کا شکار بنا سکتی ہے نمبر ایک جگر کے امراض 2015 میں سامنے آنے والی ایک جنوبی کورین تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزارنا یا سوس طرز زندگی دونوں جگر بڑھنے یا اس پر چربی چڑھنے کے امراض کا باعث بن سکتے ہیں طبی جریدے جنرل آف ہیپٹالوجی میں شایع تحقیق کے مطابق جو لوگ دن میں دس یا زائد کے ہنٹے بیٹھ کر گزارتے ہیں ان میں جگر کے امراض کا خطرہ نو فیصد تک بڑھ جاتا ہے اس کے مقابلے میں جسمانی طور پر متحرک ہونا جیسے روزانہ کام دس ہزار قدم چلنا جگر کے امراض کا خطرہ بیس فیصد تک کم کر دیتا ہے اس تحقیق کے دوران ڈیڑھ لاکھ کے قریب مرد و خواتین کا جائزہ لیا گیا جن کی عوصد عمر چالیس سال کی لگ بگ تھی اور انہتائی سے معلوم ہوا کہ پینتی فیصد جگر کی مراض کا شکار ہے گردوں کی مراض کا خطرہ ہر وقت بیٹھے رہنے گردوں کے سنگین مراض کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ بات دو ہزار بارہ میں لیسٹرو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں سامنے آئی تھی محقق کے مطابق طرز زندگی کے اناثر اور گردوں کے مراض کے ترمیان تعلق موجود ہے مگر یہ پہلی بار ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوز طرز زندگی گردوں کے مراض کا شکار بھی بنا سکتی ہے گردوں کے سنگین مراض میں یہ اوز خون کی ٹھیک طرح فیلٹر نہیں کار پاتا جس کے نتیجے میں جسم میں کچھرہ جمع ہونے لگ جاتا ہے اور بتدریج گردے فیل ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر بیٹھنے کا دورانیا آٹھ کھنٹے سے کم کر دیا جائے تو اس خطرے میں کچھ حادثہ کمی لائی جا سکتی ہے جبکہ ورزش بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے نمبر تین کینسر امریکی نیشنل انسٹیٹوٹ کے متعلقے میں پچاس سے کتر سال کے دو لاکھ اکیس ہزار افراد پر تحقیق کی گئی جو ریسرچ کے آغاز پر کسی دائمی بیماری کا شکاعت نہیں تھے تحقیق کے بعد انسٹیٹوٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے والے افراد میں کینسر اور دل کے مراض میں مبتلا ہونے کی زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریسرچ میں بتایا گیا ہے کیسے افراد زیابتیس انفلونزا جگر کے امراض میں مبتلا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں مطالعے میں یہ بھی بتایا گیا ہے جو افراد روزانہ تین چار گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں ان میں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہونے کے پندرہ فیصد زیادہ امکانات ہوتے ہیں جبکہ جو افراد سات گھنٹی یا سیزائی ٹی وی دیکھتے ہیں ان میں یہ امکانات سنتالی فیصد تک بڑھ جاتے ہیں نمبر چار قبض اور ان کوسٹ میموریل میڈیکل سینٹر کی ڈائیجسٹیو کیئر سینٹر کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دویل وقت تک بیٹھے رہنے کی نتیجے میں لوگ قبض کا شکار ہو جاتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا کہ دن کا زیادہ وقت تک بیٹھے رہنے کی نتیجے میں آنتوں کا نظام متاثر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں خوراک حضب نہیں ہو پاتی اور قبض کا سامنا ہو سکتا ہے محقق نے مشورہ دیا ہے کہ آر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چاند منٹ تک اپنے ارد گرچہ پیل کریں جو کہ نظام حضمہ کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر عمل ثابت ہوتا ہے اگر تو آپ اپنے کلسٹرول لیول کو صحت من سطح پر رکھنا چاہتے ہیں تو فائبر سے برپور غزہ اور چربی کے کم استعمال کے ساتھ ساتھ تو ایک وقت میں دو گھنٹے سے زائد بیٹھنے سے گریز کریں نمبر چھے زیابتیس اگر تو آپ اکسرکی کے گھنٹے بیٹھ کر گزار دیتے ہیں تو زیابتیس کی تشکیص ہونے پر آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے یہ بات میدر لینڈ میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے ماسٹریس یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہر وہ گھنٹہ جو بیٹھ کر گزارا جائے زیابتیس ٹائپ ٹو کا خطرہ بائیس فیصد تک بڑھا دیتا ہے اس تحقیق کے دوران ڈھائی ہزار کلگ بھگ خواتین کا آٹھ روز تک جائزہ لیا گیا اور نتائی سے معلوم ہوا کہ سست ارض زنگی زیابتیس ٹو کے شکار ہونے جائز کی روک تھام کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے امراض کلگ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق دفتری اوقات، ٹیلی ویجن دیکھنے، کمپیوٹر پر کام کرتے سفر کے دوران یا کسی بھی وجہ سے بیٹھ کر وقت گزارنے والے فراد میں امراض کلگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ذہانت کے لیے بھی یہ تواقن ہے ٹیلی ویجن کے سامنے بیٹھے رہنا نہ صرف آپ کو مٹاپے کا شکار بناتا ہے بلکہ یہ آپ کے دماغ کو بھی سکرنے پر مجبور کر دیتا ہے مٹاپہ، امریکل جنرل آفیز ایکالوجی میں شائع ایک تحقیق کے مطابق اپنا زیادہ تار وقت بیٹھ کر گزارنے کی نتیجے میں ایسے ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے جو چربی کو گلانے کا کام کرتے ہیں اور مٹاپے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سب سے پریشانی کا امر یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ وقت اپنے جسم کو غیر متحرک رکھتے ہوئے گزارتے ہیں اس کے نتیجے میں تاری ہونے والا مٹاپے سے نجات پانا لگ بک ناممکن ہو جاتا ہے فالج لندن کالیج یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنا زیادہ تار وقت ٹیلی ویجن پر یا کمپیوٹر سکرین پر یا ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے گزارتے ہیں ان میں فالی کا خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے تحقیق کے مطابق سکرین کے سامنے روزانہ چار گھنٹے گزارنا خون کی شریعانوں کے مسائل میں ضافع کا باعث بنتا ہے جس کے نتیجے میں فالی سے موت کا خطرہ ہوتا ہے محققین کے مطابق جسمانی سرگرمیوں سے دوری زندگی کے لئے خطرات بڑھا دیتی ہے موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ناظرین اگرامی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ فائدہ کے لئے ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تھانکس فار وائچنگ و السلام